کچھ بات کرتے ہیں جی میاں صاحب کی عمرے کی ادائیگی کے بعد نواز شریف کی سعودی حقام سے دو ملاقاتیں ہوئی ہیں حسین نواز ناصر جنجوہ سمیت وفد کے دیگر ارکان بھی موجود تھے ثابت وزیراعظم سعودی عرب کے بعد دبائی میں سیاسی شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے اور اس وقت میں جوائن کر چکی ہے نون دی گرانو میں تاہرہ اورنگ زیب صاحبہ سلام علیکم تاہرہ صاحبہ صبح خیر گوڈ ماننگ امیر ہے آپ ٹھیک ٹاک ہوں گی بسم اللہ رمانی دیند علیکم اسلام ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے تاہرہ صاحبہ پھر تیاریوں کا بتائیے کہ آپ کو بتائیے کیسی چل رہے ہیں میاں صاحب کو ریسیو کرنے کے لیے آپ بھی جاری ہیں یقین بات یہ ہے کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی جب ہم نے لوگوں سے رابطہ کرنا شروع کیا 21 اکتوبر کے حوالے سے تو اتنا جوش اور جذبہ میں نے دیتا ہوں کہ شاید وہ تین ادوار کے جو پرائیم نسٹر ہے جو کہتے تھے وہ کرتے تھے شاید ان کا یہ یقین اور اتبار ہے لوگوں کو کہ نماز شریف اس ملک میں آکے پھر ایک دفعہ ایک ملک کو ترقی کی راہ پر ہمزند کریں گے تو لوگوں نے بری ہمارکی کا ادھار کیا خالی مرد اور نوجوان لڑکوں نے نہیں خواتین نے اور میں تو خواتین کی ریلی کو لے کے جاری میں اور اس کے لئے جوش اور جذبہ ہے لوگوں کے اندر نواز شریف کو جا کے اچھا تیارہ صاحبہ جوش اور جذبے کی بات کرتے ہیں ابھی فی الحال کیونکہ اب میاں صاحب فائنلی جو ہے وہ آ رہے ہیں اور ایک اچھا خاصا عرصہ جو ہے وہ گزار کے آ رہے ہیں الحمدللہ صحتیاب بھی ہو چکے عمرے کی ادائیگی بھی ہو گئی ہے اگر اس جوش اور جذبے اور استقبال کی بات کی جائے تو میاں صاحب جو ہیں وہ تین بار واپس آئے ہیں تقریبا کم و بیش ایک بار انہیں واپس بھیج دیا گیا تھا مشرف دور میں ائرپورٹ سے ہی پھر وہ آئے اور اب یہ تیسری بار جو ہے وہ ان کی واپسی ہو رہی ہے تو اس بار میں اور پچھلی دو بار میں جو ریسیب کرنے کے لیے لوگ پہنچے ہیں پہلے بھی ہم نے دیکھا لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے تو اس بار کوئی ریکارڈ بریک ہونے والا ہے ایسی کوئی تیارییں کی گئیں ہیں آپ لوگوں کی جانب سے ہماری جانب سے زیادہ عوام کی جانب سے تیاری ہیں ہم نے تو پیاریاں کرنی تھی ہمارا تو فرض ہے لیکن پاکستان کی بچے خواسین اور لڑکے یوٹ کے نوجوان بزرگ سب رابل پنڈی دیوین سے ساپ لے جا رہے ہیں ہر پورے پاکستان سے مجھے رکھتا ہے اس حساب سے تو پہنچے گی جہاں جہاں کرمینچن ہو رہے ہیں وہاں وہاں کاملی سکتے ہیں ہمارے قیادت نہیں جا رہی اس کے باوجود رابطے کر رہے ہیں اور ان رابطوں کے اثر لوگوں کی صرف یہ نہیں کہ جہاں جانے کی پوری امادگی ہے مجھے رکھتا ہے کہ منارے پاکستان میں منیشہ چاریس مرسیس مارچ میں جب قرار گار پاکستان پاس ہوئی اس حساب زندگی زندگی میں اور پاکستان مارچ کے وجود میں آیا اسی طرح آپ لوگ سمجھے ہیں اس تحقام پاکستان کے لئے ہمیں منارے پاکستان پھر ہی کٹھا ہونے اور مارچنی کی قیدت اور اعتماد کا اظہار کر کے وہاں پر ان کا استقبال کرنا ہے اور بارہانا استقبال کے لئے لوگ رہا طاہرہ صاحبہ مجھے ایک بات بتائے گا ابھی جو یہ ملاقاتیں میاں صاحب کی ہو رہی ہیں بہار ابھی وہ آگے دبائی بھی جائیں گے پھر سعودیہ میں بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں یہ کس نوائیت کی ملاقاتیں ہیں کچھ لوگ اس پر بڑی وہ چہمگوئیاں کر رہے ہیں کہ کیا کوئی سیاسی بابستگیوں سے مطالق کی ملاقاتیں ہیں یا پھر یہ ذاتی نوائیت کی ہیں آپ کچھ بتائیں گے اس پر دیکھیں نماز شریف صاحب کے تعلقات تو ہیں صرف یہاں سعودی ریبیہ میں ہی ہوئے ہی بھی نہیں ہیں بچے کرتی میں بھی ہیں آپ کو یاد ہوگا تیب اردگان صاحب سے شادی جب ہوئی بچی تو اس میں نماز شریف صاحب نکاح کی گواہ دیکھیں ان کے ذاتی تعلقات بھی ہیں اور ان کی ایک حصیت ایسی ہے کہ جو ایک بار انسان میں ملتا ہے وہ پھر ملنے کی خوش دکتا ہے اور نیا صاحب نے کبھی اپنے دورے اور کمن میں کبھی کسی ملک سے تعلقات بزارے نہیں سوائے انڈیا اور انڈیا کم میں سوئے چھو ہماری بڑی کامیاب پالیسی تھی اس دور میں واج پاہی صاحب دوستی باست پر بیٹھ کے لاہور آئے تھے اور انہوں نے لاہور کلے میں بھی انہوں نے کہا تھا تشمیر کا ایک مستہ ہے جو انڈیا اور پاککان کے درمیان ہے جسے ہر انہوں نے چاہیے یہ اس لئے مذاہرات کی دکھوں میں تھی جس نہج پر ہم انڈیا کو لے آئی تھی اور آج انڈیا کے ساتھ ہماری ایسے حضرات لیکن تاہرہ صاحبہ آپ نے ٹھیک کہا لیکن جو آپ لوگ سیاسی مخالفین ہیں وہ تو کچھ اور ہی رنگ دے رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میاں صاحب کے لیے سٹیج سیٹ کیا جا رہا ہے وقائدہ ڈیل کے بارے میں کچھ باتیں ایک بردش میں ہیں پھر ہم نے خرشید شاہ صاحب کی میں بات کروں گی انہوں نے یہاں تک کہ ان کو پی ٹی آئی کے چیئرمن سے ملا دیا انہوں نے کہا کہ پھر ان میں ان میں فرق کیا رہ گیا اگر اس طرح آنا ہے تو خرشید شاہ صاحب ایک بزرگ سیاستدان ہے اور بڑے سیزن قسم کے پولیٹیشن ہے مجھے نہیں سمجھا انہوں نے ایسی بات کیوں کہیں اور کیسے کہیں کیونکہ کہاں وہ کہتے ہیں کہاں کہاں گنگو تیری اور کہاں راجہ بھولی وہ وزی بچار ہے اور میں حیران ہوں کیونکہ اس کڑے وقت میں برے وقت میں عمران خان تو جیسے اس کی پارٹی کے وزیر مشیر اور اس کے ایم این ایز اور ایپ کے سوڑ کے بھاگیاں جیسے گھرے کے ساتھ کے سیم پورا اور کڑا وقت کا قیادت پر بھی آتا ہے پارٹی پر بھی آتا ہے لیڈران پر بھی آتا ہے نواز شریف اس کے برقس نواز شریف پر جب برا وقت آیا ہماری سفر ابل کی جتنی قیادت تھی سب جیل میں گئی اور غلط قسم کی قیسوں میں جھوٹے قیسوں میں انہیں مدبوس کر کے جیل بھیجا گیا آپ کے سامنے مثال ہے شریف صاحب کی رانہ سناولہ کی فوجہ سعید رفیق کی فوجہ اصرف کی شاید خاکان عباسی کی حنیب عباسی کی اور جعوید عفیق صاحب کی میں سکت کیا کیا نام جوں آپ کے سامنے کہ مریم نباز صاحب ایوہ نباز شریف صاحب خود حمزہ شباز صاحب یہ جتنی ہماری قیادت تھی یہ سب جیلوں میں گئی اور پھر بائید بھی بھی ہو گئے اور پھر ان کے خلاف کوئی ثبوت بھی نہ ملا لیکن یہ میں نے پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں دیکھا ہے میں نے پیپلز پارٹی بھی برا وقت آتے دیکھا لیکن ماں سے بھاگتے میں نہیں کسی کو نہیں دیکھا ایک یہ مصطبہ نباز کوکر صاحب بھاگے ہیں لیکن یہ بھی بتانی مجھے نہیں سمجھ آتی ہے یہ شاید پیپلز پارٹی کے کمیٹیٹ جونگی لے صحیح ظاہر ہے یہ آپ کی کمیٹمنٹ اپنے قائد کے ساتھ اپنی پارٹی کے ساتھ آپ لوگوں کی صحیح صحیح بلکل بلکل جی طاہرہ صاحبہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی ہیں جو کہ کبھی نہیں دیکھی گئی لیکن اب دیکھنے میں آگئی ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ جب اگلی گورنمنٹ آئے گی جس کی بھی آپ لوگ کی ہوئی ہے کوالیشن کی ہو انتقامی سیاست اور انتقامی کاروائیوں سے پریش کیا جائے گا اور ملک کے بارے میں وہ سوچا جائے گا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ تھیں اور صحیح صاحبہ اب یہ سیاسی صورتحال سیاسی دنگل وہ تیار ہوگی میں الیکشن کی تیاریاں بھی وہ ہرپور ہو چکی ہیں لیکن اب یہ الیکشن تو آئی تنک کہ پہیم اگلے سال ہی ہوگا اگلے سال ہی ہوگا لیکن تیاریوں میں تو وہ نکل ہی چکے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے